اسلام علیکم ویورز سب سے پہلے تو آپ یہ بیوٹی فراغ دیکھئے اس کو ہم نے خود سٹیچ کیا ہے آپ اس کا سٹیل دیکھئے ویورز بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک ہے اور یہ نیچے سے باکس پلٹ میں ہم نے سکر ٹائپ بنایا ہے اور اوپر سے بہت ہی سٹیلش بنایا ہے سمر سیزن کے لحاظ سے تو ویورز آج میں آپ کو اس کے فراغ کی وہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی وہ بھی بغیر سٹیچنگ کے جو کہ گھر میں آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں اور مزید خوبصورت بنانے کے لئے اس فراغ کو ہم اس کے لئے بہت یار کریں گے ویورز اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈیزائن اور اگر آپ کو یہ فراغ کا ڈیزائن پسند آیا ہے تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہم اس کو سٹیچ کرنے کا طریقہ اور اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ بھی آپ کو سکھائیں گے یہ دیکھیں ویورز اس کے لئے ہم نے اس ٹائپ کی بہو بنانی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس طریقے سے بنے گی اس کو ہم بیک سائیڈ پہ لگائیں گے فراغ کی دیکھیں ویورز بہت ہی فنشنگ کے ساتھ ہم نے یہ فراغ تیار کیا ہے اور بہو کو بھی ہم نے اتنی ہی فنشنگ سے بنایا ہے ویورز اور اس کو ہم نے سٹیچ نہیں کیا بغیر سٹیچنگ کے بہو کس طرح سے تیار کی جاتی ہے یہ میں آپ کو آج بتاؤں گی سب سے پہلے ہم نے یہ فیبرک لیا ہے اسی فراغ کا اور اس کو ہم نے سکوائر پیس لینا ہے آپ نے جتنا بھی سائیڈ کی بہو بنانی ہو سب سے پہلے آپ نے اس کا سکوائر پیس لینا ہے دیکھیں ویورز سکوائر پیس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں آپ دیبل فال کر کے اس طرح سے اور بلکل آپ اس کو کٹنگ کریں گے تو یہ ہمیں سکوائر پیس حاصل ہو جائے گا بلکل سٹیٹ کٹنگ کرنی ہے آپ نے اس کی اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے ویورز اور اس کے لیے ہمیں اس کی چھوٹی سکوائر پیس بنانے کے لیے ہم نے یہ چھوٹا سا ایک اور پیس لینا ہے دیکھیں ویورز یہ تقریباً ہم نے دو انچ لیند کا اور ایک ایڈیڑ انچ چھوڑا ہم نے یہ پیس لیا ہے چھوٹا سا اور اس طرح سے ہم نے اس کی سٹیپ بنانی ہے اس کو اگر آپ چاہیں تو یو ایچو سے یا پھر فائبرک گلو سے اس کو آپ چھکا سکتے ہیں ہم بھی اس کے لیے فائبرک گلو کا ہی استعمال کر رہے ہیں ویورز یہ دیکھیں سب سے پہلے سٹیپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو سینٹر کی سائٹ پر ایک کورنر کو آپ نے فائل کرنا ہے اور دوسرے سائٹ سے آپ نے دوسرا کورنر اس کے اوپر لانا ہے تھوڑا سا اوپر دیکھیں ویورز اس طرح سے ہم نے یہ کیا ہے اسی طرح سے آپ نے تیسرا کورنر ان کے ساتھ ملانا ہے ویورز آپ کو سکھانے کے لیے میں یہ ایسا ایسا بتا رہی ہوں اور اس کو بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا بلکل دو منٹ میں آپ کی یہ وہ گھر میں ریڈی ہو جاتی ہے پھر دیکھیں ویورز اس طرح سے بنا کر آپ چاہیں تو اس کو فائبرک گلو سے یا یو ایچو سے آپ اس کو چھپکا سکتے ہیں ہم نے اس کو اس کا فائبرک گلو سے چھپکا لیا گیا دیکھیں ویورز فینشنگ کے ساتھ ہی ہمارا بو کے لیے ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو ہاف کر کے ہم نے یہاں پر پریس کا نشان لگانا ہے اور بلکل سینٹر سے آپ نے یہاں پر ہم نے نشان لگایا ہے ہلکی ہلکی آپ نے ہاں سے پکڑ کر اس میں لیئرز ڈال دی ہیں یہ دیکھیں ویورز سینٹر سے پھر آپ نے اس طرح ڈال کر آپ نے اس کو پکڑنا ہے آپ کسی بھی فائبرک گلو سے بنا سکتے ہیں شیفون میں، ٹیشو میں، کارٹن میں، لیلن میں چھوٹے اور بڑے ہر طرح کی سائد میں آپ بنا سکتے ہیں اب ہم نے یہ تریڈ لیا ہے سمپل اور اس کو ہم نے یہاں سے اٹیچ کیا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو تھوڑا سا ہم نے تریڈ کو اس طرح سے راؤن لی پیٹنا ہے دیکھیں ویورز یہ طریقہ اتنا آسان ہے کہ ویورز کہ ہر کوئی اس کو گھر میں آرام سے بنا سکتا ہے آپ اپنے بچوں کی ہیئر پینز بھی اس طرح سے بنا سکتی ہیں میچنگ کے فروکس کے ساتھ بلکل چھوٹے سائز میں آپ نے سمپل پینز لے کر آپ اس کے پر بھی یہ لگا سکتی ہیں وہ تو آپ کی بچے کی اس کے ساتھ میچنگ کی ہیئر پینز بھی آپ بنا سکتی ہیں اس ٹوٹ کو ہم نے چھوٹا لے کر یہاں پر ہم نے گلو لگانا ہے یہ دیکھیں ہم نے یو اچیو لی ہے ویورز اس کو ہم نے لگا کر دیکھیں ہم نے اس کے ایک کورنر پر یو اچیو لگائی ہے بیک سائیڈ سے ہم نے اس کو سینٹر پر چھپکانا ہے اور ٹائٹ پر کر کر آپ نے بلکل ڈراؤن شیپ میں آپ نے اس کو دونوں سائیڈ سے ہی یو اچیو لگا کر آپ نے اس کو چھپکا دینا ہے یو اچیو لگانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے ویورز کہ آپ کپڑے کے دھاگے نہیں نکلیں گے کورنر پر آپ لگائیں گی تو اسی طرح سے یہ ہمارا نیشنگ کے ساتھ ہماری بہت یار ہو جائے گی دیکھیں ویورز یہ ہم نے سینٹر سے اس طرح سے پکڑ کے بلکل ٹائٹ کر کے آپ نے اس کو اس طرح چھپکانا ہے یہ دیکھیں ویورز کتنی فینشنگ کے ساتھ ہماری بہت ہی خوبصورت وہ ریڈی ہو گئی ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویورز اگر آپ کو پسند آئی تو ہمیں کمیٹس میں بتائیے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویورز اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولئے گا یہ دیکھیں ویورز اگر آپ چاہیں تو ریبن بھی اس پرنڈ لگا سکتے ہیں سمپل ہم نے نوٹ لگا کر ریبن کے ساتھ اٹیچ کیا ہے اور نیچے ہم نے پرنڈ لگا دیئے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو سمپل بھی لگا سکتے ہیں جبل اگر آپ چاہیں تو دبل بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں ایک چھوٹے سائز کی اور ایک بڑے سائز کی دیکھیں ویورز فروک پر لگ کر یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ فروک کا دیزائن بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک ہے اور اس کو بنانے کے لیے بہت ہی ٹیکنیک سے یہ ہم نے بنایا ہے ویورز اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو ہمیں بتائیے گا باکس لیٹ میں ہم نے یہ سمپل فروک تیار کیا ہے سکرٹ ٹائپ تو ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں یہ سکٹنگ اینڈ سٹچنگ کا طریقہ بھی بتائیں گے اس فروک کی یہ دیکھیں ویورز فرنٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے آپ نے جو یہ فروک کی بیلڈ ہے اس کو آپ نے اپنی بچے کی بلکل سائز کا بنانا ہے پرفیکٹ سائز کا سب سے پہلے آپ اپنے اس کی ویسٹ کو آپ کو میئرمنٹ کر لیں بیبی کی اس کی حساب سے ہم نے یہ اس کی ویسٹ رکھی ہے آجا ہے تو اس کو ہائینک کسی